محمدی چوک سے بدین سٹاپ کو جانے والی مین شہرہ گزشتہ کئی عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے حالانکہ یہ وحید مین شہرہ ہے جو کہ فتح چوک اور محمدی چوک سے بدین سٹاپ جانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ٹوٹ پھوٹ کے باعث آئے روز حادثات بھی رونما ہو رہے ہیں جبکہ سڑک پر روشنی کا بندوبز بھی نہیں ہے جس کے باعث رات کے اوقات پہ شہریوں اور مسافروں کو گزرنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوڈ شیڈنگ مہنگائی اور دیگر مسائل سے نبرد آزما بدین سٹاپ اور اطراف میں رہائش پذیر اراکہ مکین شدید عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں واضح رہے کہ بدین سٹاپ ہیدراباد سے اندرون سندھ جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا بڑا مرکز ہے اور یہاں سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مسافر اندرون سندھ سے ہیدراباد آتے ہیں اور یہاں سے اندرون سندھ میں جاتے ہیں اور ٹوٹھوٹ کا شکار شہرہ سے آنے والے مسافروں کو بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ اکثر اس سڑک پر سیورت کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے جس کے باعث یہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے اور اس سلسلے میں شہریوں کو متبادل راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جو کہ بہتی طویل ہے شہریوں نے ارباب اختیار سے اپیل کی ہے کہ سلک کو تعمیر کیا جائے اور ان کی مشکلات آسان بنائی جائیں جناب یہ جو ہیدراباد ہے یہ بہت ایک قیمتی شہر ہے اور اس شہر کی قدر جو ہے وہ یہاں کے پرانے اور نئے رہنے والے دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ حالات ہو چکے ہیں یہاں کی جو انتظامیاں ہیں یہاں کا جو ڈپٹی مہر تھا طیب اور جو ابھی نیا اس کی جگہ چارج ہے سویل مشدی کو اور یہاں کا جو ڈی سی ہے وہ اس قدر جو ہے نا اہل لوگ ہیں کہ جو صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے اور یہ جو سڑک ہے یہ یہاں کی شہرک ہے جو ہیدراباد شہر میں انٹر ہوتا ہے وہ اسی راستے سے انٹر ہوتا ہے اور اسی راستے سے وہ واپس اپنے شہر جاتا ہے جب وہ یہاں سے آتا ہے تو یہاں کا حال دیکھ کے وہ اندادہ لگا لیتا ہے کہ کیا ہیدراباد کی حالت ہے اور جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو لوگوں کو یہ تصور دیتا ہے کہ ہیدراباد مت جانا اس کی جگہ آپ میرپور چلے آنا مٹیاری چلے آنا لیکن اس شہر میں مت جانا کیونکہ جب وہ اپنی گاڑی لے کر ادھر آتا ہے وہ بیس لاکھ کی تیس لاکھ کی یا ایک کروڑ اوپے کی گاڑی میں جب وہ یہاں انٹر ہوتا ہے یا وہ یہاں کا رکشے والا ہو یا موٹر سائیکل والا ہو وہ یہ تصور لگاتا ہے اس شہر میں آنے کے بعد کہ ای آر میں کس جگہ آ گیا ہوں اور یہاں کے رہنے والے اتنی تکلیف میں رہ رہے ہیں بھائی جان یہ ایک مہینے سے زیادہ پانی بھرہ بھرہ ہویا ہے کھیتی میں جا رہا تھا ہے فوجیوں نے بنبان بیا دکان بنا رہے ہیں آنے جانے ہاں لوگوں کو بڑا مسئلہ ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں گر رہے ہیں پانی میں لیڈیز بچے کوئی محل نہیں ہے بات برف پہ کھانے پہ کوئی جاتا ہی نہیں ہے یہاں اتنے بچے آتے ہیں بورے بڑے چھپ گرتے ہیں آگے آتے ہیں کتنی لیڈیزیں گری ہیں پانی ختم ہو جنی رہا ہے کبھی مچھے مال کرتا ہوتا ہے کبھی برف کا اگر نہیں ہوتا ہے یہاں پانی آتا ہے یہاں پانی بھی نہیں آ رہا اچھا بھائی جان ہمارے کو یہ گٹر بٹر ٹوٹے ہوئے ہیں ہمارے کو گاڑی نکالنے کے گاڑیوں نکالنے میں تکلیپ ہوتی ہے یہ دیکھو آپ نے سامنے یہ بھرا پڑے ہیں سارے تلاب بھرا پڑے ہیں یہی تکلیپ ہے اور مانگائی کی تکلیپ ہے ہر بات کی ابھی کہاں جائے کہاں پورے گھر ہیں ہم چھالوں سے روڑ دیکھ رہے ہیں ہم آتے جاتے رہتے ہیں یہاں سے ہم رکشہ ڈرائیور ہیں یہ جب بھی آیا ہے ایسا ہی روڑ ملا پانی بھرا ہوتا ہے یہ آئیوے کا روڑ ہے عمران خان سے گجاری سے کہ روڑ کو سائی کریں ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے روڑ بنایا جائے یہ بھی آئیوے کا روڑ لگتا ہے یہ مول بناوا ہے کس لیے بناوا ہے یہاں سے بہت ساری سواریاں گزرتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوزو کی ٹرک ٹرالے یہیں سے گزار ہوتی ہیں اس روڑ کو بنایا جائے اور دو دفعہ یہاں پر وارداد بھی ہو چکی ہے کھڑوں کی بنا پر کھڑوں میں گاڑی سیل ہوتی ہے ایک لیڈیس کا پرس چھنا گیا یہاں پر ہمیں جب سے 3-5-6 سال ہوگا یہ روڑے سے ہی آئی ہیں مولے سے پہلے ایک پانچ شفتے پہلے ٹرک بھی ہوتی چکا سب سے خودہ رشکی ہیں کوئی روڑ نہیں بنا در دس دفعہ در واہ داتے ہوئی ہیں گھڑے میں گیتے ہیں لیڈیس کا پرس بھی چھنا کچھ دن پہلے جب ہوتے رہتا ہے یہ گھڑا روڑ بنے نہیں ہے بہت سے ہیں بجن سٹاپ ہے کراچی کی گاڑی جاتی ہیں ساری بھائی گاڑیاں آتی ہیں لیکن یہ روڑ نہیں بنتا گاڑی انبیلانس ہوگے گروہ جاتی ہیں کسی لیڈیس کے لئے اچھی بات نہیں ہے تو ہماری مران کان سے گزارش ہے کہ وہ اس روڑ کو بنوایا جل سے جل اپیل کی جاتی ہے بھائی یہ روڑ ہمارا کب تلق صحیح ہوگا یہاں پانی بھرا رہتا ہے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے لوگ آتے ہیں یہاں پہ بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں فیکٹری والوں کو کوئی اس چیز کی پریشانی نہیں ہے کیوں اندر بیٹے میں پریشانی تو عوام کو ہے نا دیکھیں کس قدر کا روڑ پانی سے بھرا پڑا ہے اور آدمی آرہے ہیں جا رہے ہیں گاڑیاں لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اس چیز سے گورنمنٹ کیا کریے یہاں بنتا ہے روڑ پھر خراب ہو جاتا ہے پانی کے وجہ سے پہلے بھائی پانی کا نظام تو صحیح کروا ہے یہ بھی تو روڑ صحیح ہوگا یہاں دو دفعہ روڑ بن چکا ہے پھر اب یہ تیسری دفعہ کی کانی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ اب تو مینہ خان صاحب کی گورنمنٹ آگئی ہے تو خان صاحب کو چاہیے کہ اس کو بنوا ہے یہاں کے جو بڑے بڑے نازم ہیں اگر کس کدر کا یہاں پہ تو دریہ سیند بنا ہے ایسے دھوڑی کو یہ اوام جو ہے آرہی ہے جارہی ہے کتنی تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو آپ خود دیکھیں کس طریقے سے یہاں پہ لوگ جونا آرہ ہیں جارہ ہیں لوگوں کے نمازی آرہ ہیں لوگوں کے جونا کپڑے خراب ہو رہے ہیں لیڈیس آرہی ہے جارہی ہے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں کا جنا آنا جانا ہوا ہوا ہے یہاں پر بڑی بڑی گاڑیاں آ رہی ہیں آپ تھوڑا سا تو خیال کریں کہ یہاں پر سیوریز کا نظام صحیح کرواتے ہیں آپ پھر تو روڈ تو خود ہی بن جائے گا یہاں پر